بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس وقت بی بی ایچ ہسپیٹل میں موجود ہیں اور یہاں کا بنیادی مقصد یہ تھا وزٹ کا کہ صدار عثمان بزدار صاحب نے خصوصی حدایت کی ہوئی ہے تمام منسٹرز کو کہ اپنے اپنے ڈسٹرک کے اندر کرونا وائرس کے حوالے سے پری کوشی پرپس کے طور پر جو ہے وہ تمام چیزوں کی انسپیکشن کی جائے اور دیکھا جائے کہ ہسپتالوں کے اندر اس کے حوالے سے کیا ریمیڈیز اور کیا میئرز کیے گئے ہیں تاکہ عوام کو جو ہے وہ اس کرونا وائرس سے بچایا جا سکے پہلی بات تو یہ ہے میں بڑے فخر سے کہوں گا بینگا پاکستانی ہم وہ پاکستانی قوم ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر وار اینڈ ٹیرر میں فتح حاصل کی ہے اور بیس سال دہشتگردی کی جنگ کو جیتنے والی قوم انشاءاللہ بڑے سے بڑے کرائسس کا مقابلہ کر سکتی ہے بڑے سے بڑے مسائب کا مقابلہ کر سکتی ہے بڑی سے بڑی مشکلات کا سامنا کر سکتی ہے اور ہماری اللہ پاک کے کرم سے بہتر سال کی ہسٹری ہے چاہے وہ زلزلے ہوں چاہے وہ جنگیں ہوں چاہے وہ مختلف قسم کے کرائسس ہوں مسائب ہوں پاکستانی قوم نے ایک جرت مند باہمت قوم کا ہمیشہ ثبوت دیا ہے اور تازہ ترین مثال یہ بیس سال کی دہشتگردی کی جنگ تھی میں نے یہ جو تھوڑا سا تمہید باندی ہے یہ صرف اس وقت سے باندی ہے کہ میں یہاں پر عمران خان کے ایک ترجمان کی حیثیت سے اور صدار عثمان بزدار صاحب کے اور پنجاب حکومت کے ترجمان کی حیثیت سے میں نے عوام کو مایوس نہیں کرنا نہ میں نے عوام کو ڈرانا ہے نہ میں نے عوام کو خوف و حراس کا شکار کرنا ہے میں نے انہیں حمد دینی ہے کہ غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاس بانی شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ کے مزدار ہماری لیڈرشپ چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو چاہے وہ ایڈنسٹریٹیو لیڈرشپ ہو چاہے وہ ہسپتالوں کی لیڈرشپ ہو چاہے وہ صحافیوں کی لیڈرشپ ہو ہم ہر شعبے کی لیڈرشپ نے اس کرونا وائرس کا مقابلہ بھی پوری حمد کے ساتھ وقار کے ساتھ ڈگنیٹی کے ساتھ ہم نے کرنا ہے تو آج اس پورے کنٹیکس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ کروں گا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اور پھر خصوصا پنجاب کے اندر سردار عثمان بزدار صاحب نے بروقت نوٹس لیتے ہوئے کہ جیسے یہ خبر آئی کہ ایران کے ذریعے سے ظاہرین کے ذریعے سے اندیشہ ہے کہ وہاں سے کرونا وائرس پاکستان کے اندر منتقل ہوگا جیسے یہ خبر آئی اس وقت سے لے کے اب تک بھرپور طریقے سے بڑا افیکٹیولی اور بڑا ویجلنٹ وے میں سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب حکومت نے خصوصا تمام وہ میئر اڈاپٹ کیے ہیں کہ جو اس وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہو سکتے تھے ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی تک پنجاب کے اندر تقریبا 35 جو ہے وہ جیناب سسپیکٹ آئے لیکن تمام کے تمام میں جو ہے وہ نیگٹیو ڈیکلیئر ہوا کسی کے اندر بھی کرونا وائرس جو ہے وہ آہ پوزیٹیو ڈیکلیئر نہیں ہوا پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ سردار عثمان بزدار صاحب ڈیلی وزیراللہ پنجاب اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو لک آفٹر بھی کر رہے ہیں میٹنگز بھی کر رہے ہیں اور سب سے پہلے تو تقریباً دو سو چھبیس ملین روپیز ریلیز کیے گئے ہیں فوری طور پہ بڑے شہروں کے اندر ہسپتالوں کے اندر سپیشل ایچ ڈی یوز بنانے کے لیے ہائی ڈیپینڈنس یونٹس بنانے کے لیے وہ ریلیز کیے جا چکے ہیں تمام بڑے شہروں کے اندر انکلوڈڈ جس ہسپتال کے اندر ہم بیٹھے ہیں بینزر بھٹو ہسپیٹل یہاں پہ بھی جناب ایچ ڈی یو کرائم ہو چکا ہے جس کا میں نے ابھی وزٹ کیا ہے اور دو سو چھبیس ملین روپیز ریلیز کرنے کے بعد تمام پنجاب کے جتنے ائرپورٹس ہیں اور داخلی راستے ہیں وہاں پر پروپر مانیٹرنگ جناب سکریننگ کے لیے جناب مانیٹرنگ یونٹس بنائے گئے ہیں اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے پھر اس کے علاوہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم نے عوام کو موبیلائز کرنے کے لیے پورے پنجاب کے اندر علماء کو اس حادثہ کو سکولز اور کالوجیز کے اندر ہم نے پوری کمپین پیمفلٹس بنا کے کتابچے بنا کے ہم بتا رہے ہیں کہ کرونا وائرس ہے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے ہسپتالوں کے اندر سپیشل یونٹس قیم کیا جا چکے ہیں پھر جو ماسک ہیں حفاظتی ماسک اس کے حوالے سے شروع شروع میں یہ خبریں آئی کہ لوگوں نے زخیران دوزی شروع کر دیا حکیمتیں بڑھا دیا اس کے اوپر وزیراعلا پنجاب صدار عثمان بوزدار صاحب نے فوری ایکشن لیتے ہوئے سختی سے آرڈر کیا ہے تمام ڈی سیز کو کہ کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے جو اس کا نومینل ریٹ ہے اسی ریٹ کے اوپر بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ماسک کی اویلیبیٹی عوام کے لیے ہونی چاہیے اور جو زخیران دوزی کر رہا ہے اس کے خلاف پراپر طریقے سے ایکشن پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں پھر اس کے علاوہ اس کے جو میئرز ہیں میں پولٹیکل نہیں بلکہ آج پیور کرونا وائرس کے پائیٹ ایفوز ساری چیزیں رکھو گا لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف سانس کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ بیماری پھیلتی ہے یہ سانس کے ذریعے سے نہیں یہ زیادہ تر آپ کے ہاتھوں کو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس کا بچاؤ کے حوالے سے ہر چند منٹ بعد عوام کو چاہیے کہ وہ ہاتھ دھویں کیونکہ ہاتھوں کے ذریعے سے یہ زیادہ جو ہے وہ یہ وائرس جو ہے وہ پھیلتا بھی ہے اور مختلف لوگوں کو یہ ہے وہ شفٹ بھی ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ پنجاب کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ کسی قسم کی پبلک کو عوام کو اس کے حوالے سے کوئی شکایت پیدا نہ ہو سپیشل ایک کابینہ کی کمیٹی قائم کی گئی ہے سپیشل کمیٹی اس نے ایک سپیشل جناب آفس جو ہے وہ لاہور کے اندر قائم کیا گیا ہے کہ پیشگی جتنی کوئی آپس میں اطلاعات شیئر کرنی ہو ہیلڈ ڈپارٹمنٹ نے پبلک نے مختلف شعبہ جات نے یا مختلف ائرپورٹس کے اندر یا کہیں پہ بھی کوئی اس کا جناب کوئی وائرس کی تشخیص ہوگی تو فوری طور پر اس کے اوپر چیک انڈ بیلنس کرنے کے لیے صوبے کے اندر ایک سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ بھی قائم کیا گیا ہے کابینہ کی ایک سپیشل کمیٹی بھی قائم کی گئی ہے یہ سارے میئرز لیے جا رہے ہیں جس فر دہ سیکھ کہ کس طریقے سے پریونٹ کیا جائے کرونا وائرس سے اور انشاءاللہ کرونا وائرس کے حوالے سے ایک چیز کم از کم پوری پاکستانی قوم اور پنجاب کی عوام ذہن میں رکھ لیں یہ کوئی ایسا وائرس بھی نہیں ہے کہ اس کا شکار ہو کے نوز باللہ بازاللہ انسان نے جو ہے وہ ڈیتھ کا شکار ہی ہونا ہے اس کا اب ٹو پوائٹ فائف جو ہے اس کا کیجویلٹی ریٹ ہے پہلے تری جناب پرسنٹ تھا اب ٹو پوائٹ فائی پرسنٹ ہے نائنٹی سیون پوائٹ فائی پرسنٹ لوگ جو اس کرونا وائرس کا شکار ہوتے ہیں وہ اللہ پاک کے کرم سے ریہیبلیٹیٹ ہو کے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ صحتمان انسان بن جاتے ہیں تو خوف و حراس سے بچتے ہوئے ہمت اور جررت اور حوصلے کے ساتھ ولولے کے ساتھ ہم نے مقابلہ کرنا ہے چین ہمارا دوست بھائی ہے اور اس نے بھی جہاں پہ یہ بنیادی طور پہ وائرس آیا وہ بھی بڑی ہمت کے ساتھ اور بڑی جررت کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور یہ چالیس سے زائد ممالک کے اندر یہ وائرس پھیلا ہوئے اور ابھی تک اللہ پاک کے کرم سے پاکستان کے اندر کوئی کسی قسم کا جو ایک دو جنب کیسز ظاہر بھی ہوئے وہ بھی نیگٹیو آئے ہیں تو اللہ پاک ہم سب کو حمد دے گا ہماری جتنی لیڈرشپ ہے ہماری ہر شعبہ زندگی کے جو لیڈر لوگز ہیں میڈیا پولٹیکس اور ہمارا ہیلڈ ڈپارٹمنٹ اور ہر شعبہ اس کی لیڈرشپ بھی اور عام پبلک بھی انشاءاللہ پوری جروت اور حمد کے ساتھ ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور حکومت کی حد تک جو جو ذمہ داریاں ہیں انشاءاللہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی جو ہے وہ سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت پر پنجاب میں کم از کم ہم نہیں لانے دیں گے بہت شکریہ چین کی طرح اور پاکستان کی طرح دیگر ممالک نے بھی اپنی فضائی غروب کے استعمال میں تحسی تدابیر اپنیار کی ہیں فرادر ملک سعودی عرب نے عمرہ ظاہرین میں دیگر کے داخلے پر فابندی لگائی ہے یہ تو اقدام کیا گیا ہے لیکن آپ پنجاب اور وفاق حکومت اسپتالوں تک بدود ہے جو عمرہ ظاہرین ہیں اس وقت ان کو جو مشکلات ہیں جو دفاتر ہیں وہ ایجنٹس کے وہ دفاتر بند کر کے چلے گئے ہیں پی آئی اے ان کو فنڈ ریٹن نہیں کر رہا وہ شدید مشکلات کا شکار ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں اچھا یہ بیسیکلی نا وفاق کا ایشو ہے اور یہ وزیر مذہبی امور سے اگر آپ سوال پوچھتے یا وزیر صحت ڈاکٹر زفر صاحب سے تو زیادہ اچھے طریقے سے اس کا جواب دیتے ہیں لیکن بہرحال یہ کیونکہ سعودی عرب نے احتیاطاً میرے خلال اٹھالیس گھنٹے کے لیے اچھا بہتر گھنٹوں کے لیے اپنا وہاں پہ کوئی سسٹم بنانے کے لیے کہ کس طریقے سے جو لوگ آئیں گے حاج کی عمرے کے لیے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اگر سپوز ان میں سے کوئی تشخیص ہو جاتی ہے کرونا وائرس کی تو وہ اپنی کوئی ریمیڈیز کر رہے ہیں کوئی اپنا سسٹم ڈیویلپ کر رہے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے کوئی بہتر یا اٹھالیس گھنٹوں کے لیے ایک ٹیمپریری پابندی لگائی ہے تو اس کے حوالے سے ہماری وفاقی حکومت بھی لازمان کچھ نہ کچھ اس کے اوپر جو ہے وہ جناب اس کے مطابق ایکشن لے رہی ہوگی اور جو آپ نے اپٹی ہنشن بتائی ہے میں اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے جناب وفاقی حکومت سے اور وفاقی وزیر مذہبی امور نورالہ قادری صاحب سے اور وفاقی وزیر صحت جو ہیں معامل خصوصی جو ہیں ان سے میں مطالبہ کروں گا کہ وہ اگر کوئی اس قسم کی مشکلات ہیں عمرہ کے لیے جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا جو پہلے سے وہاں پہ عمرہ کے لیے موجود ہیں ان کو جو کوئی پرابلمز ہیں اس کو کم از کم جائے وہ چیک کریں دیکھیں تمام ڈی سیز اس وقت ایکٹیو ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ سردار عثمان بوزدار صاحب ڈیلی اس کے اوپر سپیشل کمیٹی بنا دی گئی ہے کابینہ کی سپیشل منیٹرنگ یونٹ بنا دیا گیا ہے مرکز میں وہاں سے ڈیلی جناب آپ کا سٹلائٹ کے ذریعے سے ڈی سیز کے ذریعے سے کو کمیشنرز کو جو ہے وہ ان سے رابطہ ہے اور ان کو سختی سے ہدایت ہے کہ جو حافاظتی ماسک ہیں اس کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی دو نمبری نیگٹیوٹی کسی کرپٹ اور بدیانت اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت سے گرے ہوئے شخص کو اس موقعے پہ بھی چاہے وہ تاجر ہے چاہے وہ کوئی شخص بھی ہے اگر اس موقعے پہ بھی کوئی اپنی تجارت کو اور اپنے پیٹ پوجہ کو اس ایشو کے اوپر بھی اگر جانا وہ بنانے کی کوشش کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائیٹی کا سب سے رزیل و زلیل انسان ہوگا اور تمام ڈی سیز اور پوری انظام یہ اس کے حوالے سے ایکٹیو ہیں اچھا ہے چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک جانب کرونا وائرس سے حکومت بے پناہ لڑی ہے انظامات بھی نظر آ رہے ہیں آپ نے بھی دورہ کیا تو دوسری جانب سوشل میڈیا اور دیگر جگہوں پر بزار گرم ہے مختلف ٹوٹکوں کا اس سے کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے تو آپ اس کے اوپر کوئی ایکشن لینے کے لیے بات یہ ہے اب آپ نے جو سوشل میڈیا کے بارے سے پوچھا اس کو ہم آپ تھوڑا سا سٹریم لائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک اور ایک کمپوننٹ جانب ماس مائنڈ کا یہ کہتا ہے کہ شاید ہم کوئی پابندیاں لگانے چلے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں چھوٹی موٹی چھوٹی بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں اور بڑی بھی ہیں کہ آپ جانب انسانی زندگی سے کھیلتے ہیں انسانی استوں سے کھیلتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو میں نے شروع میں جو تمہید باندھی تھی جو بظاہرن نظر آتا تھا کہ اس ایشو کے ساتھ اس کا تعلق ہوئی نہیں میں نے وہ تمہید صرف اس وقت سے باندھی تھی کہ میری پوری پاکستانی قوم سے گزارش ہے خدا کا واسطہ ہے اس کے اوپر کسی نے کوئی پولٹکس نہیں کرنی کسی نے کوئی تنزو مزاہ نہیں کرنا کسی نے اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ نیگٹیویٹی نہیں کرنی نہ فائننشل نہ فسیکل اور پوری ذمہ داری کے ساتھ پورے ہینڈسوم وے کے اندر ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے جسا ہم کرتے رہے ہیں میں نے آپ کے ساتھ میں مثال رکھی کہ یورپ اور امریکہ کے ترقی آفتہ ممالک کے فوج کے سربراہان آکے ہماری فوج کے سربراہ سے اور ہمارے سکورٹی ایجنسیز اور آئی ایس آئی کے چیف سے آکے پوچھتے ہیں کہ بتائیں آپ نے کس طریقے سے ان بیس سالوں میں دہشتگردی کی جنگ کا مقابلہ کر کے جیتا ہم آپ کی ایڈوائز کے مطابق اور آپ کو مشرع راہ بنا کے ہم جناب اس جنگ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ فخر سے سر بلند ہو جاتا ہے اس کے لیے قربانیاں ہیں اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرونا وائرس ہے جس نے پوری دنیا کے اندر ایک تباہی مچائی ہوئی ہے خصوصا جناب چائنہ کے اندر تو ہم نے بھی ایک باوقار قوم کے طور پر جو اس کا مقابلہ کر رہا ہے دی جناب چوہان صاحب یہ بتا دے کہ سیاست کو پر ایسوا دونہ ورونہ کے لیے کیوں پینک کھلایا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے اس کی ایک ویسیمیشن بھی تیار کر لیا اور جو پینک کھلایا جا رہا ہے صرف ان ممالک کو بھی دیا جا رہا ہے جن کی چائنہ کے ساتھ دوسری ہے کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی اسرائیل یا امریکہ کوئی ایسی گیر ہوئی لیکن ان سو چاسی میں بھوپی لکھی گی تھی جس میں گوہان شہر کا ذکر بھی کیا گیا تھا تو کیا یہ وائرس واقعی